کیا آپ کو پتا ہے کہ کعبے کا کلر ہمیشہ سے بلیک این گولڈ نہیں تھا ہسٹری میں کعبے کا غلاف کئی بار بدلا جا چکا ہے دو ہزار سال پہلے یمن کے بادشاہ نے سب سے پہلے کعبے پر کپڑے کا غلاف چڑھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وائٹ اور ریڈ کلر کے یمنی کپڑے سے کعبے پر غلاف ڈالا تھا ان کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے کعبے پر وائٹ اور گولڈ کلر کا غلاف ڈالا تھا پھر عبداللہ بن زبیر نے کعبے کو ریڈ کلر کے سلک کلوت سے کور کیا اور چار سو سال بعد سلجک کے سلطان نے کعبے کو یلو کلر کے سلک کلوت سے کور کیا ان کے بعد ابباسی خلیفہ انناسر نے کعبے کو گرین کلر کے سلک کلوت سے کور کیا اور پھر اپنے آخری وقت میں یعنی تقریباً آٹھ سو سال پہلے انہوں نے کعبے کو بلیک اور گولڈ کلر کے کسوا سے کور کیا جسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں آپ کو کسوا کا سب سے اچھا کلر کونسا لگا اسی طریقے کی امیزنگ اور انفرمیشنل ویڈیوز کے لیے مجھے فالو کریں